بھائی آجو تم بھی صبح صبح بھائی آجو تم نے بہت شور مچایا بھائی چلو 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 شاباش کدھر 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 بھائی آجو بھائی تم بھی آجو آج بھائی آج ہمارے برس کی ہوگی فروٹ پارٹی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ آپ سب لوگ کریس ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے ہمارے سب پر الحمدللہ بلکل دیکھ چھٹ پاتھ ہے یار ایک انڈانہ مرگی نے دیا تھا بھائی تو انہوں نے آتے سار اس کو کھا لیا خود ہی کھا لیا یار اتنے تیز ہے نا یار یہ یقین مانو ان کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا آج ہم نے دیسی علی مرگیاں جو ہیں نا علیدہ اس کیج میں بند کرنی ہے اور شپاٹر فیملی کو علیدہ کر دینا ہے اور سیل تو ہمارے پہلے ہی علیدہ ہیں رات کو بارش کا موسم تھا حلکل کی بارش ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں پانی حلکل کی بارش ہوئی ہے مگر الحمدللہ زیادہ بارش نہیں ہوئی آپ دیکھیں فرش ڈرائے ہے الحمدللہ ابھی بھی موسم بارش ہورا بنا رہا ہے تو ابھی چل کے ہم نے آج ان کی فروٹ پارٹی کرنی ہے میں فروٹ لے کر آیا ہوں نیچے سے آج ان کو فروٹ ڈالتے ہیں اور اپنے ریبٹ کو ڈائٹ دیتے ہیں چھوٹے والے برس کو ڈائٹ دیتے ہیں یہاں پہ ان کے لئے ایک راؤنڈ بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر فروٹ ڈالیں گے تاکہ سارے اکٹھے فروٹ کھائیں راؤنڈ تو الحمدللہ بن گیا اور سارے برزوں نے کھانا شروع بھی کر دیا بھائی سارے اتنے شوق سے پھل کھا رہے ہیں اپنے ریبٹ کو چل کے ڈائٹ ڈال دیتے ہیں ریبٹ ہمارا صبح سے انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے میں نے ترات کو ترپال لگا دی تھی کیونکہ بھائی بارش کا بہت زیادہ خطرہ تھا بھائی ہمارے چھوٹے والے چکنز کو دیکھیں ماشاء اللہ کس طرح پیجن کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور انہوں نے سارا وہ وہ دیکھے ہیں تربوس کھا لیا ہے تربوس کا چلکہ سارا کھا لیا ہے بڑا شوق ہے ان کو تربوس کھانے کا نیک سم دوبارہ ان کو تربوس ڈالیں گے ابھی ان کو کھول دیتے ہیں مگر یا سیلز جو ہے نا ان کو بہت تانگ کرتے ہیں ان کو وپ کھولیں گے جب سیل اندر چلے جائیں گے ابھی سیل کو دانہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر ان کو کھولیں گے اور پھر ان کو پانی اور ان کی ڈائٹ ڈال دیں گے ہمارا ریبٹ جو ہے دانہ پانی کھا چکا ہے یہاں پہ اس کو ابھی دانہ پانی ڈالنا جو کل ڈالا تھا الحمدللہ سارا اس نے کھا لیا ہے فنش کر دی ہے ریبٹ کی یہاں سے صفائی ہونے والی ہے مگر پھر بھی یہ باز نہیں آرہے پھیلانے سے باز نہیں آتے پتہ نہیں کیا بات ہے یا ہم نے اسی ایک چیز کے لیے نا ماشاءاللہ سپیشل ڈائٹ منگائی ہے ان کو دوسرا والا دانہ نہیں دار رہے ان کو باجرہ اور یہ فیڈ مکس کر کے دے رہے ہیں تو اس سے ان کی گروہ جو ہے وہ کافی جلدی ہو جائے گی اسی کے اندر باجرہ اور اسی کے اندر دانہ مکس کر کے دے رہے ہیں تاکہ ان کی گروہ جلدی جلدی ہو تھیل کا تو دانہ پانی آگئے ان کو بند کر دی اب چھوٹے والی چیز کو ہم باہر نکالتے ہیں شپاٹر اتنی دیر اندر چلا گیا ان کا بھی دانہ پانی ڈالنا ہے اور چھوٹے بکس کو بھی باہر نکالنا ہے یہ آگیا ہمارا بھائی شپاٹر فیملی کا دانہ آج ان کا والا دانہ علیدہ کرنا ہے اور ہم نے شپاٹر فیملی کا دانہ علیدہ کرنا ہے شپاٹر پھر باہر نکالا ہے اس کو بھی اندر کرتے ہیں چل بھئی چل 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 اندر 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 بھئی اندر چلنا ہے اندر یار دیسی ویلی مرگیں بھی اندر ہی جا رہی ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی راو تم دوستو میں نے یہ سوچا آج ان کو یہی پہ رہنے دیا جائے کیونکہ بارش کا موسم ہو رہا ہے ان کے آگے علیہ تر پال ڈالنی پڑے گی ان کے علیہ در پال ڈالنی پڑے گی ان کو آج کے دن یہی پہ رہنے دیتے ہیں اور کل انشاءاللہ ان کو الہدہ الہدہ کر دیں گے چلو بھئی اندر اندر چلو بھئی اندر اندر شابہ شابہ اندر یار یار معاشرہ سارے بڑھ تو اندر چلے گئے ان کو بھی پیک کر دیتے ہیں اب ان کو بھی پیک کر دیں کیونکہ موسم بارش والا بھائی بارش کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اور چھوٹے والے اپنے بیبیز بھائی دیکھو کس طرح باہر نکل کے یار یہاں سے چھوٹی سی جگہ سے باہر نکل کے اور یہاں پہ دیکھو کس طرح کھلے ان جو آئے کر رہے ہیں یار ابھی ان کو وہاں پہ فروٹ والے جگہ پہ چھوڑتے ہیں الحمدللہ ہم نے ان کو بند کر دی ہے چھوٹے والے کس کو دیکھو بھائی ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا مگر انہوں نے اس کو بالکل بھی لائک نہیں کیا ابھی یہ تھوڑی تھوڑی جو پھل فروٹ بچا ہے یہ ہم سیل کے آگے ڈال دیں گے اور خرگوش ہم مارا تو یہ یار بلکل بھی نہیں کھاتا یہ بھارا ویسٹ کیا انہوں نے کھایا بہت زیادہ تھوڑا ہے تھوڑا تھوڑا کھایا انہوں نے ابھی ویسٹ کیا انہوں نے چلو چل کے یہ سیل کے آگے تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں اور پھر چھوٹے والے برس کو بند کرتے ہیں تو بھائی اس کبوتر کے کام چیک کرو اس کو پیسی میں نے ہاتھ پر بٹھانے کے لئے کھولیا پھوڑ کے ادھر چلا گیا یار یہ دیکھو اس کو بھی پکڑنا ہے سب سے پہلے جا کے ہم چھوٹے والے برس کو اندر کر دیں نہ کیا تو یار ان کو چیل شیل اٹھا کے لے جائے یہ تو ماشاء اللہ اندر ہے دوسرا والا کبوتر بھی اندر ہی ہے یہ تھوڑے سے چاول بھی لے کر آیا تھا یہ بھی اپنے چھوٹے والے بیبیس کو ڈاو جاتے ہیں چھوٹے والے چکنز کو چاول بھی کھائی ہیں خرگوش اپنا بھائی چالا کھانے لگ گیا پیجنز کو بس پکڑنا ہے یار وہاں سے ہی وہ نیک ٹاسک مل گیا میں صبح صبح عجیب یار یہ میں نے تو کہاں ٹرین ہو گیا ہوگا مگر کوئی چکر نہیں ہے سلو بھائی چاول کھالو چاول 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 بڑے شوک سے کھاتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے چاول بچے ہیں نا یار وہ ڈالتے ہیں ہم اپنے مرہیوں کو ان کو فروڈ بھی ان کو ڈال دیا ہے اور باقی کے چاول بھی ان کو ڈال دیتے ہیں چلو بھائی کھالو 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 شاباش کود ہی کھالیں گے یار یہ بڑے شوک سے کھاتی ہیں فروڈ بھی ان کے آگے ایزی لی یہ کھالیں گی اتنی دیرے ہم جا کے اس پیجن کو پکڑ لیتے ہیں یار اگر وہ نہ پکڑا نا اس کو کوئی چیل شیل اٹھا کے لے جائے گی یار خطرہ ہی لگ رہا صبح صبح نئی تینشن بن گیا ہے تو دوستو آج میں نے خرگوش ہونا سبسکرارہ کم بھی ڈالا ہے کیونکہ وہ آج نہیں ملا تو دانہ بھی اس کو ڈال دیتے ہیں سبسکرارہ تھوڑا ہی ہے اور اس کو آرام سے کھانے دیتے ہیں یہ دانہ بھی بڑا لائک کرتا ہے دانہوں کو اپنی ڈائیٹ میں بڑے شوک سے کھاتا ہے یہ بھی تو اب جا کے لئے ہاتھ سارے کام تو ہو گئے ہیں ہمارے اب جا کے لئے پکڑتے ہیں اس پیجن کو اگر وہ نہ ہاتھ میں ہے تو بہت پرابلم ہو گئی دیکھو یار وہ بیٹھا ہے یہ بیٹھا ہے اڑ گیا یار وہاں سے چھوڑا یہاں پہ آکے بیٹھ گیا ابھی اس کو بہت آرام سے پکڑنا پڑے گا اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہوا تو یہ اڑ کے ادھر ادھر چلا جائے گا تو یہ پھر نا اڑنے کی پوری تیاری میں ہے اوہ بھئی نہ جائیں نہ جائیں ادھر نہ جائیں ہپ 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 یار یہ دیکھ رہے میں اس طرف مجھے لاغ رہا ہے کہ یار اڑے گھر نہیں پکڑ لیتے ہیں اس کو جب ہی اوہ یہ کدھر چلا گیا یار ہمارا کو اتر باگ گیا اب نہیں آتا وہ دیکھو وہ آ گیا وہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا اوہ پیجا تو اپنا گیا وہ اوڑ گیا آگیا ایسے نکالی ہے ایسے بھاگیا وہ اوڑ گیا ہا میں بھئی ہی حالانکہ تو اس کے پر کٹے ہوئے بھی مکر پھر وہاں pee ہی آگیا اب ان کو چل کے ڈن کرتے ہیں اور پیجن تو وہ آگے والی ڈینکی پر جا بیٹھ گیا میں نے ابھی دیکھا وہ آگے والی ڈینکی اچ shots اس والی ڈینکی پر جاکر بیٹھا وہ یہ والی ڈینکی پر یہ اوپر بیٹھا جا کے پتہ نہیں کیا ہوا اس کو کیا سوچی ہے اوڑے کے چلا گیا امید تو یہ ہے کافی دن اس کو اپنے کیجنوں میں رکھا ہے اگر امید ہے انشاءاللہ یہ جلدی ہی واپس آ جائے گا ابھی چل کے ان کو بند کرتے ہیں ایسے اوڑے ایسے اوڑے ہو جس طرح تارزن ہو ایسے ادھر 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 اس نے پورا ہی چلا گیا ہمارا تیجن بہا گیا ایک وایٹ بھلا تیجن ہمارا اوڑ گیا دوستو چلتے ہیں ہمارے پیلٹس کے اندر یہاں پہ کیا سچویشن ہے دیکھ لیں ہلو 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 یہ شور مچایا ہے جو ہماری پینچیز ہیں وہ یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں آج پینچیز کو پکڑنے کا ایکسپرییلز کرتے ہیں کس طرح یہاں یہ ایکٹنگ کر رہی ہیں ہلچل میچ کی ہے نہیں پکڑتے بھائی دانا پانی تو ان کا ڈال گیا بھائیہ نے دانا پانی ان کا ڈال دیا الحمدللہ سب بڑس یہاں پہ ہمارے پار لب بڑس کے نئے انڈے آگئے ہیں ان پہ نمبرنگ ہم نے ڈال دیا اور انشاءاللہ ان کو یہ دیکھیں بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بیبی کس طرح یہاں ڈیڈ ہو گئے ہیں ڈیڈنگ شیل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا بیبی نکل ہے بھائی فوکس تو کر چلو یار ابھی دیکھتے ہیں اس کی ٹانگ کو کوئی پرابلم ہو گیا ہمارے لب بڑس کی ایک ٹانگ پہ سروایف کر رہی ہے ایک ہی ٹانگ سے اٹھتا ہے ایک ہی ٹانگ پہ اس کو ویٹامین وغیرہ ڈال لیں باقی یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس دو نئے پیر آیا ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیلڈی پیر ہیں باہر روشنی میں چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو یہ دیکھیں بھائی دو ماشاءاللہ ہمارے پاس نئے پیر آگئے ہیں اب یہ بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم فیلٹ چیٹ کروائیں گے انشاءاللہ یہ بھی بڑے ہو جائیں گے اور پھر ان سے بھی بھائی بریڈ لیں گے تو آئی ہوپ آج کو آج ہے وہ اچھا لگا ہوگا آئی ہوپ آج کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا بلوگ اچھا لگے کہ آر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب گائز کرجے کریں سبسکرائب اللہ اللہ آمی مجھے امید نہیں لگتی کہ وہ آئے گا یار آئی ہوپ آپ کا اچھا بلوگ اچھا لگے گا بلوگ اچھا لگے تھے بیڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر میں لازمی یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس ڈوک اندر بھائی کو دو جہادت اللہ آفی